اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ایم جویڈیا کا معلوم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرے چینل پر عمرہ و حج کے حوالے سے ہی کانٹنٹ ہے اور میری کوشش یہ ہی ہے کہ جتنے حاجی ہیں ان کے لیے میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے آسانی کر سکوں اپنے ٹپس کے ذریعے اپنے وڈیوز کے ذریعے تو آج کا جو میں اپنا باقیہ شیئر کرنے والی ہوں اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں تک یہ وڈیو پہنچ جائے جن کے لیے یہ سبق آموز ہو کہ اگر وہ کچھ ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو خدارہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں تو ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہم سن رہے ہوتے ہیں آپ سب نے بھی سن رکھا ہوگا جتنے لوگ آئے ہیں یا نہیں آئے کہ حرمین شریفین میں اب یہ آپ کہنا چاہیے ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آ کر پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ آپ سے مانگتے ہیں اب وہ ریزن کوئی بھی دے سکتے ہیں کہ فراملی پرابلم ہے پرس کھو گیا ہے والٹ کا ایشو ہے یا کچھ بھی ایکس وائی سی لیکن اس میں سے اب وہی بات ہے کہ یہ ایک لوگوں نے اپنا کام بنا لیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں خیر میں ابھی بیٹھی تھی کعبے کے سامنے تو الحمدللہ ویسے تو یہ جگہ ایسی ہے کہ جب انسان اپنی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے سبھی اپنے رب کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کے جھولی پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی جگہ پر کسی کو کسی کا ایسیش خیال نہیں ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کہ ایسی خوبصورت اور عظمت والی جگہ پر بھی لوگ ملتے ہیں اور سراحتے ہیں ویڈیوز کی وجہ سے اپریشیئٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں میری ویڈیوز کی وجہ سے آسانی ہوئی تو جو کہ بہت اچھا لگتا ہے تو اب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اتنے لوگ ملتے ہیں تو کہیں پر بھی کوئی بھی اس طرح مل سکتا ہے اچھا میں مطاف پہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک بھائی آئے اور انہوں نے سب سے پہلے کہا ایکسکیوز بھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے انگلیش میں کہا کہ کیا آپ انگلیش میں بات کر سکتی ہیں تو میں نے کہا یس تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی اور اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ میری مدر ہے اور شیز ڈائلیسز پیشنٹ اور آئی وانٹ مونی تو اب انہوں نے مطلب تھا کہ میری ماں جو ہے وہ بہت بیمار ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اچھا اب وہی بات ہے کہ اس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں بس میں انہوں نے کہا کہ آئی برادر بس میں نے صرف اتہ ہی ان کو جواب دیا اچھا تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک ایجپشن لڑکہ وہ پولس سے بات کر رہی تھی کہ وہ بتا رہی تھی کہ ایسے ایسے ایک لڑکے نے میرے پاس آیا مجھے اس طرح ویڈیو دکھائی میں نے اس کو پیسے دے دیئے اس کی بہن ساتھ تھی اس نے کہا کہ جب میری بہن نماز پڑھ کے اٹھی تو میری بہن نے کہا کہ آج دن میں میری ساتھ کی بہت بار ہوا ہے تو یہ سکیمز ہے تو ان کو پتا چلا کہ اس لڑکے نے مجھ سے بھی پیسے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے مجھے بھی بلایا پولس جو شورتے ہوتے وہاں پہ کھڑے تو انہوں نے مجھے بھی بلا کے کہا کہ بھائی ایسا ہوا تو میں نے کہا جی ہوا اچھا یہاں پہ شورتوں کے ساتھ لینگویج بیریئر آ جاتا ہے کیونکہ انہیں انگلیش نہیں آتی ہے اور ہمیں ایرابک اتنی نہیں آتی ہے لیکن انہوں نے ایک بھائی کو بلایا جن کو اردو آتی تھی اس کے ذریعے کیا اور ایک جو شورتہ تھا اس کو انگلیش آتی تھی تو اس کے ذریعے میری بات ہوئی میں نے بتایا جی جی ایسا ہوا انہوں نے مجھ سے بھی مطالبہ کیا پیسے کا اور انہوں نے مجھے کہا آپ نے کچھ دیا میں نے کہا نہیں وہ ایجپشن جو لڑکی تھی اس نے دس ریال دیئے تھے اور اب انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا مطلب ڈھونڈ کر بتائیں کہ آپ دو خواتین ہیں تو ہم گواہی مانیں گے اور آپ ڈھونڈیں اب اس وقت جو ہے رات کا وہ وقت تھا جو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں اس وقت رات کے وقت کعبے کے سامنے ہوں اپنی دعائیں مانگوں یہ میری کوشش ہوتی ہے یا صرف تواف کروں اب میرے لیے تھوڑا سا تھا میں نے کہا کہ مطلب میں تواف کرتی تو وہ جو شورتے میں نے کہا میں تواف کر رہی تھی اگر میں تواف کر لوں انہوں نے کہا کہ یہ کام بھی بہت ضروری ہے تو شورتے نے مجھے کہا کہ کچھ پرٹیکولر کنٹریز صرف ایسے لوگوں کی وجہ سے برے نام میں جانی پہچانی جاتی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے اور ہم پوچھ رہے ہیں تو آپ بتائیں انہوں نے مجھے بہت پولائٹلی کہا تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں مطاف میں دیکھنے لگ گئی مطلب مطاف کے پاس جو جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ نماز پہ ادا کر سکتے ہیں لیکن مطاف میں جیسے ہر گیٹ ہیں جتنے لوگ نہیں آئے ان کے لیے بتا رہے ہیں جیسے فہد گیٹ ہے عبدالعزیز گیٹ ہے تو وہ جو شورتے تھے اور ایک اور بھائی آگئے وہ ان کے آجتے ہیں کوئی دپارٹمنٹ کے ہوں گے وہ کھڑے تھے فہد گیٹ پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دیکھو اور ایجپشن لڑکی کو بھی کہا کہ آپ دیکھو میں تھوڑا آگے گئی مطلب کہ تین چار گیٹ آگے گئی جہاں پہ سفا مربا کی طرف جانے والا ہے تو وہ مجھے لڑکا نظر آیا میں نے دیکھ لیا کہ وہ کس جگہ ہے لیکن اس نے مجھے دیکھا اور ای تھنک اس کو تھوڑا شک ہوا ہوگا کہ میں اگین آئی ہوں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے تو آپ کو بھی شکل یاد رہ جاتی جیسے مجھے اس کی شکل یاد رہ گئی اسے بھی میری شکل یاد ہوگی تو ای تھنک اس لڑکے نے مجھے دیکھ لیا کہ میں صرف اس کو دیکھ رہی تھی آئی کانٹیکٹ ہوا ہمارا اور اس کو شاید یہ شک ہو گیا کہ میں اسے ڈھونٹی ہوئی آئی ہوں تو جب میں شورتے کے پاس گئی اور ان کے ساتھ ایک اور جو بھائی تھے اب وہ کس حوالے سے تھے وہ کسی سٹاف کے ہی لگ رہے تھے تو وہ بھی میرے ساتھ آئے تب ہم آئے تو وہ لڑکا وہاں نہیں تھا اب جو ایک شورتہ تھا اور دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اب اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ ڈھونڈے ہو سکتا ہے وہ یہی ہو وہاں پہ میں نے ہر جگہ دیکھا وہ جو دوسرے آفیسر آگئے تھے ان کے ساتھ بھی ہر جگہ جا کر دیکھا لیکن مجھے کہیں پر بھی وہ لڑکا نظر نہیں آیا اب پھر میں نے اور ایجپشن لڑکی نے دونوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر تواف کرنا ہے یا آپ کو جو بھی اپنی عبادت کرنی ہے وہ آپ کریں لیکن جیسے ہی آپ کو وہ لڑکا کہیں پر بھی نظر آتا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قابط اللہ کے سامنے ہیں تو آپ نے لازمی بتانا ہے اپویسلی اب انہوں نے اتنی بڑی بات کی تھی اور ویسے بھی میرا اپینین یہی تھا کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی کام قابط اللہ میں کر رہے ہیں تو ان کو اگر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کچھ بھی کیا کہنا چاہیے سزا جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگی تو جتنے لوگ مائنڈ بنائے ہوئے ہیں ایسا کرنے کا تو ان تک جب یہ پہنچے گی تو یقیناً اس چیز میں کمی آئے گی تو اگر میں اس میں اپنا کچھ حصہ ملا سکتی ہوں تو یہ میرے لئے بڑی بات تھی خیر میں جو ہے بس وہ تواف کرنے کے لئے جہاں پہ زمزم کے گیلنز پڑے اس سے ہم آگے آتے تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور میں بس بلکل تواف کرنے تھوڑا سا آگے جا رہی تھی تو بلکل سامنے سے وہی لڑکا مجھ آتا ہوا نصر آیا اس نے بھی مجھے دیکھا میں نے بھی اسے دیکھا اور میں نے یوں فیس ٹرنڈ کر کے وہ شورتے کو دیکھا اور ان کا جو نام تھا انہوں نے مجھے بتایا میں نے ان کا نام لیا تو میں نے ان کو جب آواز دی جیسے ہی وہ آئے وہ لڑکا ایک دم بھاگنے لگا یعنی کہ بہت تیزی سے اس نے جو ہے وہ اپنے چلنا شروع کر دیا تو وہ جو شورتہ تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی تیز جاؤ اور اس کو دیکھو تو انہوں نے پھر وہ وکی ٹاکی ہوتا ہے ان کے پاس وہ اور بھی وہاں سے آگے سے انہوں نے اپنے شورتے بلائے ہوئے تھے اس طرح کر کے بہرال اس لڑکے کو انہوں نے پکڑ لیا اب جب پکڑا اس کے بعد ایجپشن لڑکی بھی وہیں تھی اور اس کو بھی بلا لیا اس کو بھی بلایا مجھے بھی کھڑا کیا تو اس بیچ جتنے مجھے سبسکرائبرز ملے سب سے پہلے تو ان سے بہت زیادہ معذرت کہ میں ان سے صحیح سے نہیں مل پائی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک سبسکرائبر میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے سپیشلی جب آپ لوگ اتنی اچھی دعائیں دیتے ہیں اور اتنی اچھی جگہ پر ملتے ہیں لیکن اس وقت اور تو لوگ تھے جو مل رہے تھے ملے لیکن ایک جو میری بہن تھی وہ بہت زیادہ چاہی تھی کہ وہ بہت اچھے سے پکچرز بنوا سکے ہیں یا بہت اچھے سے تو بہت معذرت آپ سے کہ میں اس وقت نہیں مل سکی کیونکہ انہوں نے مجھے اور ایجپشن لڑکی کو کہا اور ایجپشن لڑکی کے ساتھ وہ اس کی بہن بھی تھی کہ آپ تینوں بھی وہاں پہ کھڑے ہوں اب اس کے بعد وہاں پر جو آفیسر ان کے آئے ان کو نہ انگلیش آ رہی تھی نہ مجھے ایرابیک آ رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ سٹیٹمنٹ آپ دیں کہ کیا ہوا ہے تو میں نے گوگل ٹرانسلیٹر سے جو ہے وہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ یہ ہوا ہے ویڈیو دکھائی ویڈیو دکھا کر بولا اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں وہ ویڈیو کون سی تھی اراؤن کوئی چار سال پہلے بھی میں نے فیس بک پہ کہیں دیکھی تھی کسی نے لگائی ہوئی تھی کہ میری ماں بیمار ہے تو آئی تینک وہ ویسی ہی کوئی ویڈیو تھی تو خیر تو اس لڑکی سے بھی پوچھا ایجپشن اس نے بھی بتا دیا کہ اس طرح اس طرح ویڈیو دکھائی تھی جو بھی سارا سین تھا وہ اس سے بھی بتایا اور میں نے بھی اپنا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ دیا اس کے بعد اس لڑکے کا جب موبائل نکلوایا ہم دونوں کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس لڑکے سے جب پوچھا گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس کا جب فون نکلوایا تو اس کے پاس بہت ہی ایکسپنسیو جو ہے وہ سیل فون تھا اور جو شورتہ تھا اس نے یہاں سے اپنا فون ان کے یہاں پہ اس طرح کوئی پاؤچ بناوا تھا تو یہاں سے اپنا فون نکال کر اس طرح جیسے اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا جو فون اس لڑکے کے پاس تھا تو اس کے اوپر فیس لاک لگا ہوا تھا تو وہ انہوں نے کھولا اور مجھے کہا کہ کونسی ویڈیو ہے مجھے اتنا نہیں آئیڈیا اور میں کسی کا فون تو میں نے کہا آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ہے وہ جو بھی معاملہ تھا تو بہرحال اس نے تو نہیں بتایا لیکن شورتہ نے وہ ویڈیو نکالی اور پھر مجھ سے بھی پوچھا کہ یہ ہے اور ایجپشن لڑکی سے بھی پوچھا ہم دونوں نے کہا کیونکہ ہم دونوں نے دیکھا تھا کہ یہ ہی ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو کے بعد اس سے پاسپورٹ نہیں کلوایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کون ہے تب اس نے یہ قسم کھائی کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن اس کے بعد کافی دیر وہاں پہ انٹیروگیشن ہونے کے بعد اس کے بعد ایجپشن لڑکی اور مجھے کہا کہ آپ دونوں چلیں اور آپ دونوں کا جو ہے یہ گواہی ہم لیں گے جو ہمارے بڑے آفیسر ہوں گے ان کے سامنے بہرحال یہ ذمہ داری بنتی تھی ایزا ہیومن بینگ کہ آپ کچھ ایک کسی اچھی چیز میں اپنا حصہ ملا سکیں اور میرا تو اپینین یہی تھا کہ ایسا ہونا چاہیے ہے اور ایجپشن لڑکی جو تھی وہ بھی اس بات پر بہت زیادہ مجھے بار بار کہے جاری تھی کہ آپ کے اوپر پراؤڈ ہے کہ آپ نے اس لڑکے کو پہچان کر بتایا اور اس کو پکڑوایا تو خیر یہ سب ہونے کے بعد میں ایجپشن لڑکی اور اس لڑکے کو لے کر تمام جو ان کی سٹاف تھا مطلب جو ان کا پولیس سٹاف تھا اور جو دوسرا سٹاف بھی آیا تھا وہ سب گئے اور کافی زیادہ چلنے کے بعد کیونکہ ہم مطاف میں تھے پھر صفحہ مروہ سے بھی آگے اور جہاں پر مروہ کے بیک پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اس سے بھی کافی زیادہ آگے چلنے کے بعد بہت زیادہ چلنے کے بعد ان کا کوئی آفیس بنا ہوا تھا مکتب وہاں پر اس لڑکے کو الگ لے گئے تھے اور ہمیں الگ بٹھا دیا تھا اس کے بعد وہ تمام آفیسرز آئے اور انہوں نے اس سے بھی پوچھا لڑکی سے یہ بہت اچھا تھا کہ وہ لڑکی ساتھ تھی تو اس کو عربی آتی تھی تو یہ جتنے بھی پولیس والے تھے ان میں سے کسی کو بھی انگلیش نہیں آتی تھی تو وہ لڑکی مجھے انگلیش کر کے بتاتی اور میں پھر اپنا جواب دیتی تو وہ میرا جواب عربی میں جتنے بھی آفیسرز آئے ان کو دیتی اس کے بعد پھر اس لڑکے کو اور ہمیں ایک ساتھ ایک آفیس میں لے گئے جہاں پہ وہ بڑے اور کوئی پولیس والے تھے اور انہوں نے جو ہے اس کے پاسپورٹ پر کچھ سٹیمپ کیا اور یہ ان کی طرف سے سزا ہوتی ہے اب یہ سزا ان کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سال کے لئے بینڈ کریں تین سال کے لئے بینڈ کریں پانچ سال کے لئے بینڈ کریں یا لائف ٹائم بینڈ کریں یہاں پر آج کل بہت زیادہ سختی ہونے لگی ہے جیسے ویڈیوز ہیں جیسے میں بھی ویڈیوز بناتی ہوں تو میری کافی حد تر امکان جیسے میں نے اپنی شاید اگر آپ نے میری بارہ ریبیلوبل والی ویڈیو دیکھی اس کے اندر میں نے بتایا بھی تھا کہ پولیس نے مجھ سے ویڈیو ڈیلیٹ کروائی کیونکہ پولیس کی ویڈیو بنانے پر اب یہاں پر پابندی ہے کیونکہ آپ پولیس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں آپ پرسنل اپنی کچھ بنانے یہ ان کا میٹر نہیں ہے لیکن پولیس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں ان کا کچھ بھی ایکشنز آپ نہیں ریکارڈ کر سکتے ہو اس طریقے سے کافی ساری چیزوں پر انہوں نے آہستہ آہستہ پابندی لگانے شروع کی ہے اور ان میں سے آج کل ابھی بھی کچھ ٹائم پہلے میری فرنڈ نے بھی دیکھا تھا کہ ایک لڑکا یہ کر رہا تھا کہ وہ حجرِ اسوط چونے کے بہانے کیونکہ وہاں پہ رش اس قدر ہوتا ہے کہ وہ حجرِ اسوط چونے کے بہانے بار بار اس جگہ پہ جا کے لوگوں کے پرسے یا تو پرس ہی والٹ نکال لیا پیسے نکال لیا جو موبائلز نکال لیا جو بھی اس کے ہاتھ لگ رہا تھا اس لڑکے کو بھی اسی وقت لائف ٹائم بینڈ کر دیا گیا تھا تو آج کل یہاں پر اس طرح کے چیزوں پر بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھایا جائے گا تو ہی جو پیچھے ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو شاید ان کی عقل میں یہ بات آ جائے کہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے مکہ اور مدینہ آنے کے خواہش ہر انسان کو ہی ہوتی ہے اور بار بار آنے کے خواہش ہوتی ہے لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا انسان کے ویڈیو دیکھ رہا ہے جس نے کبھی ایسا کیا یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پلیز خدا رہا اپنے اوپر ظلم نہ کریں آپ کے لیے اس تھوڑے سے اماؤنٹ سے آپ کیا خریدیں گے آپ کیا خرید لیں گے اس تھوڑے سے اماؤنٹ سے کچھ شاپنگ کر لیں گے تو شاپنگ کیا ضروری ہے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا آتی ہیں تو کیا لے کر جاتی ہیں تو با خدا میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں لے کر جاتی خجور زمزم جو آپ اپنی فیملی والوں کو دیتے ہیں اپنے ریلیٹیف کو دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک یہ کہ آپ اپنے لیے بھر بھر کے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو لینا منع نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ نہیں بھئی میں نہیں لی دی تو آپ بھی نہیں لے نہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو نوازہ ہے آپ کے خواہشات ہیں تو آپ بلکل بھر بھر کر لے کر جائیں میں تو بلکہ کچھ شاپس جب دکھاتی ہوں کہ کہاں پہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں تو کافی کومنٹ اس پہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم وہاں عبادت کرنے جائیں تو بلکل آپ عبادت کرنے آئیں لیکن اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ کے خواہشات ہیں اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے اپنے ان گھر والوں کے لئے جو نہیں آئے ہیں تو آپ ان کے لئے گفٹس لے کر جائیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کے چیزیں کر کے آپ پیسے مانگیں اور آپ وہ چیزیں جو نہیں میٹر کرتی ہیں سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کا یہاں ہونا اگر آپ کو اللہ نے مالی طور پر اتنا نہیں نوازہ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت آپ صحت مند ہو کر آنکھوں کے ساتھ اس دربار میں کھڑے ہیں وہاں کی ازانیں اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں اپنے پیروں سے چل کر اس دربار میں جا سکتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے وہ دربار دیکھ سکتے ہیں اپنی زبان سے کھڑے ہوکے اللہ پاک سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن ہمارے دل سے نکلتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے آپ ضرور یہ کر کر دیکھئے گا کہ دل سے مانگیں انشاءاللہ ضرور ملے گا اس طرح کی کام خدارہ اللہ کے دربار میں اور اللہ کے رسول کے دربار میں نہ کریں کہ کچھ تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے آپ کو زندگی بھر کے لیے سعودی سے بینڈ کر دیا جائے گا سعودی سے بینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جب تک سانس ہے تب تک آپ سعودی عرب نہیں آسکتے ہیں اور جب آپ سعودی عرب نہیں آسکتے تو آپ مکہ مدینہ تو بالکل نہیں آسکتے ہیں اور سعودیہ والے ویسے ہی جو ہے وہ اپنے اصولوں پر اپنے قانون کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں جب ایک بار انہوں نے سٹیمپ کر دیا تو کر دیا اب اس کے بعد یہ اینڈ ہے اگر میں ان کی لینگوش میں کہوں تو خلاص اس کے بعد کوئی آگے کی بات نہیں ہوتی ان کا یہی ہوتا ہے خلاص ختم تو بس میں نے سوچا کہ یہ واقعہ میں آپ سب سے شیئر کروں کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ یہاں پر جتنے حاجیں آئیں ان کے لیے آسانی ہو ہر لحاظ سے تو اگر آپ کوئی ایسے آپ تک ویڈیو پہنچ جائے کہ آپ ایسا ارادہ رکھتے ہوں تو خدا رہا ایسا ظلم نہیں کیجئے گا اپنے اوپر اور اگر آپ ایسے ہیں جس سے کوئی اس طرح پیسے مانگ رہا ہے تو یہاں کی پولس کو انفارم کریں اور انفارم کریں اور اس کیا کہنا چاہیے یہ مشن جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ جتنے بھی اب یہ بیگرز ہیں اور جتنے بھی اب یہ کام کرنے اس طرح کے کام کرنے والی لوگ ہیں ان کو بینڈ کیا جائے تو ان کے اندر ان کا ساتھ دیں تاکہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا سالے گا کہ اچھا اب اتنی زیادہ سختی ہونے لگی ہے تو وہ پھر اس طرح کی کاموں سے لوگ رکیں گے بڑے جو آفیسر تھے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا وہ انگلیش میں مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم انہیں عبرت بنائیں گے تو ہی پھر دوسرے لوگ اس چیز سے رکیں گے تو ای تینک یہ صحیح بھی ہے کہ وہ عبرت بنائیں گے تو ہی پھر دوسرے لوگ اس چیز سے رکیں گے اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو ہدارت دے اور ہم سب جو ہے وہ اپنی مجھ سمیت اللہ پاک ہم سب کو اتنی ہی خواہشات رکھنے کی توفیق دے جتنا اس نے ہمیں نوازہ ہے ہم اس سے مانگ سکتے ہیں اپنے خواہشات پر یہ کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے ہے تو دے دے لیکن ہم کسی اور یا کسی غلط رانگ وے پہ جا کر وہ چیزوں کو نہیں پا سکتے ہیں میرا ایک چیز پہ بہت زیادہ یقین ہے کہ چیز آپ کو ملنی ہے اگر کچھ آپ کو چاہیے ہے وہ آپ کو ملے گا اب وہ آپ غلط طریقے سے لے یا صحیح طریقے سے تو پھر صحیح طریقے کا ویٹ کرتے ہیں اور اپنی اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور ہم سب کو بار بار یہ موقع دے کہ ہم حرمین شریفین آسکے ہم سب کو بار بار اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں حاضری نصیب ہو پلیز اپنی خاص دعاوں میں مجھے میری فاملی میرے پیرنٹس کو ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ جی کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے کا بیل آئیکن پریس کر دیجئے کا فی آمان اللہ